دوستو جیسا کہ مورڈرن سائنس کہتی ہے کہ دھرتی جو ہے سوریہ سے الگ ہو کر یعنی کہ سوریہ کے بننے کے پروسیس میں جو ایک گیسیس ویسفورٹ ہوا اس ویسفورٹ میں بہت سارے حصے جو الگ ہوئے ان کے لاکھوں کروڑوں عربوں سالوں عادی میں دھول اور چٹانوں عادی کے روپ میں ملتے رہنے سے ایک حصہ یہ ہماری دھرتی کے روپ میں وکسٹ ہوا اس ویسفورٹ سے پہلے جو بھی تھا اس میں دھرتی کے جیسے پلینٹ کی بلکل بھی کلپنا نہیں کی جا سکتی تھی وہ ایک طرح سے سوریہ کہیں انش تھے جن میں بعد میں جا کر آج ہم جو سوریہ دیکھتے ہیں وہ بنا اور اس سے الگ ہو کر عربوں سالوں کے کالانتر میں تھنڈا ہونے کے بعد یہ جو آج کی دھرتی ہم دیکھتے ہیں وہ بنی میں جو بات یہاں کر رہا ہوں وہ یہ کہ پرتوی کی اتپتی کا کارن ایک طرح سے سوریہ ہی ہے ٹھیک اب دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بہت ہی پورانا شلوک ویسی تو آپ نے بہت سے پراشین گرنتوں میں لکھی ایسی ایسی چیزوں کو پڑھا یا سنا ہوگا جن کو جان کر حیرت میں پڑھ جاتے ہیں کہ اتنے سالوں پہلے جب موڈرن سائنس کے آج کے اوبزرویشنل ٹولز اور ریسرچ لیبز وغیرہ کچھ نہیں تھے تب بھی مانو جاتی کو ایسا عدبود گیان کیسے ہوا دوستو یہ تو سچ ہے ہی کہ ہماری آج کی سبھتا یعنی سیویلائزیشن سے بہت وکسط سبھتائیں ہم سے پہلے ہو چکی ہیں اور اس بھارت بھومی کے گیان کی تو بات ہی کیا بہت ہی وسترت وشال وانگمائے یہاں کی گیان دھروہر میں ہے جس پر ہسٹورینز فلوسفرز سائنٹیسٹ اور ریسرچ سکولرز کام کرتے رہتے ہیں اب جیسے ایسٹرونومی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس سمیہ پر کیسے ان کو یہ گیان ہوتا تھا اس پر تو ہم کسی اور دن بات کریں گے ابھی میں آپ کو اس شلوک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سنسکرٹ کے اس شلوک کو دھیان سے دیکھئے میں اس کا ارث سمجھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ شلوک برہت سائنٹا نامک گرنت کی منگلہ چرن کا پہلا ہی شلوک ہے جس کے رائٹر ہیں اب دوستو دھیان سے دیکھئے سوارن کنک یعنی کی سوارن یعنی سونا سدرش کے سمان دش شتم یوک مال آرچ تہا سویتا یعنی کی اس سونے کے سمان انیک کرنوں سے شبھائی مان شری سورے بھگوان سروت کرچشالی ہیں یہاں سورے کے لئے جو شبد آیا ہے وہ ہے سویتا یعنی یہ سورے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ساری جو وشیشتائیں ایک طرح سے کہی گئی ہیں جو وشیشن دیئے گئے ہیں وہ سورے کے لئے کہے گئے ہیں پورانے گرانتوں میں دوستو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لیکھت گرانت کے شروع میں منگلہ چرن کیا کرتے تھے جس میں وہ اپنے عشت دیو اور گروہوں آدھے کے پرتی اپنی شردھا پرکٹ کرتے تھے پھر آگے لکھتے تھے اسی طرح یہ شلوک ورہ مہیر کی بریہت سہیتا کی منگلہ چرن کا ہے ورہ مہیر سورے دیو کی اپاسک تھے اس لئے انہوں نے اپنے ہر گرانت کو سورے کی ستوٹی سے آرمب کیا ہے تو دھیان سے دیکھئے اس شلوک میں کیا کہا جا رہا ہے کہ سورے جو ہے وہ سنسار کی اتپتی کا کارن اب یہ جو پہلی بات ہے اسی کی بات ہم کر رہے ہیں جیتی جگتہ پرسوٹی یعنی سورے جو ہے اس جگت کی اتپتی کا کارن ہے دوستو یہاں جگت سے ان کا مطلب جس جگت پر وہ بس رہے ہیں یعنی پرتوی سے ہے کیونکہ دوستو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وراہ میر سے پہلے ہی ویدوں اور انہے بہت سے گرانتوں میں اس بات کا سپشٹ گیان ملتا ہے کہ سورے ایک ہی نہیں ہے انیکوں سورے ہیں تو یہ گیان جب انہیں پہلے سے ہی تھا تو وہ سورے سے سارے جگت یا پوری سرشتی کی اتپتی کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف دھرتی یعنی پرتوی کی بات کر رہے ہیں تو یعنی دوستو سورے کو انہوں نے پرتوی کی اتپتی کا کارن بتایا اور یہی بات دوستو ہمیں ہماری مورٹن سائنس سے بھی پتہ چلی ہے اب دیکھئے جو وراہ میر کا ٹائم پیریڈ ہے اس پر ودوانوں کے دو مکھیں متبید ہیں ایک تو انہیں پہلی شتابدی میں ان کا ٹائم پیریڈ مانا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے پانچویں شتابدی کے انت اور چھٹی شتابدی کے شروع میں ان کا ٹائم پیریڈ مانا جاتا ہے اب سچ ان میں سے کچھ بھی ہو آج سے پندرہ سو یا دو ہزار سال پہلے بھی انسان کو یہ گیان اور اس سے بھی کہیں زیادہ گیان تھا ہی اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہیں زیادہ گیان میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو دھیان دیجئے جیسا میں نے بتایا کہ یہ بات انہوں نے اپنے منگلہ چرن میں لکھی ہے وہ سورہ دیو کے اپاسک تھے تو انہوں نے سورہ کی ستوتی میں یہ باتیں لکھی ہیں یعنی کہ یہ بات کہ سورہ پیتھوی کی اتپتی کا قارن ہے یہ تو وہ منگلہ چرن میں ہی لکھ دے رہے ہیں یعنی کہ جسے وہ مانتے ہیں اس کی اپاسنا کرتے ہوئے اس کی وشیش تائیں گناتے ہوئے یہ بات لکھی گئی ہے تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہوگی آگے اب ان کے گرنٹھوں میں جو پوری طرح سے ہی اکاشیہ پندوں کے گنیت اور سدھانتوں پر یعنی کہ ایسٹرونومی پر ہی ہیں ان میں کیا کیا گیان ہوگا ذرا سوچئے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے اور چیزوں کو جاننے میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں تک اسے ضرور پہنچائیے ایسی گیان وردک ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں چینل مولم سے جڑے رہیں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پڑھتے رہیے کھوجتے رہیے سوچتے رہیے